دوستو نموشکار آدھ آپ سکت سریع کال نیوز کلک کے کارکرام ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے کئی طرح کے آپریشن شروع ہو گئے ہیں ایک تو آپریشن ہے کہ لوگوں کا دھیان چیزوں سے ہٹ آیا جائے جو چیزیں ان کے جیون کے لیے ان کے بھوششے کے لیے بہت محتفن ہیں اس کے بارے میں لوگ سوچنا بند کر دیں اور دوسرا جو آپریشن ہے جب سارے بھی پکشی دل ابھی سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں ابھیان چلانے کو لیکن اتر پردیش میں چناؤ ابھیان کی ایک طرح سے شروعات کر دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے یعنی کیندر کی موجودہ جو پارٹی ہے کیندر میں ستہ دھاری دل ہے اس نے اپنا کام کا شروع کر دیا ہے یہ جو دونوں آپریشن ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں جڑے ہوئے ہیں دوستو جیسے جنتہ کا دھیان ہٹائیں گے سچ سے ان کی پریشانیوں سے آپ کو چناؤ میں مدد ملے گی اس لیے آپریشن ڈائیورجن جو ہے یعنی لوگوں کا دھیان بھٹکانے کا جو آیوجن ہے جو ابھیان ہے وہ اور اتر پردیش میں چناؤ جیتنے کا جو ابھیان ہے جیسا بنگال میں تھا آپ کو یاد ہوگا ویسے دونوں کے بیچ میں الگاؤ نہیں ہے دونوں ایک ہی ہیں لیکن الگ الگ آپریشنز ہیں اور دوہزار چوبیس کے بارے میں بی جے پی سنگ پریوار کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دوہزار چوبیس تک پہنچنے والا ابھیان ان کا دوہزار بائیس سے ہو کر گجرے گا یعنی مارچ دوہزار بائیس میں اتر پردیش کے چناؤ میں کامیابی نہیں ملنے پر دوہزار چوبیس بھی ان کے لیے مایوسی کا ورث ہوگا بہت ہی برا حال ہوگا اس لیے دوہزار بائیس ان کے لیے دوہزار چوبیس سے کچھ کم نہیں ہے اس کے لیے کیا 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 جا رہا ہے اب آپ دیکھئے ابھی حال میں ابھیان چلا یہ ابھیان کہاں سے آکار لیا کیسے یہ مینسٹریم میڈیا میں پہنچ گیا ویسے تو مینسٹریم میڈیا میں دکھایا بھی نہیں جاتا کبھی کہ اتر پردیش کی سرکار یا مدھے پردیش کی سرکار کا کوئی گربڑ ماملہ ہے یا کہیں کوئی پرولم ہے ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کی سٹیٹ گورنمنٹس جہاں بھی ہیں سب اچھا کام کر رہی ہیں سیوائے ویپکش کی سرکاروں کے لیکن اچانک اتر پردیش کی سرکار پر کرٹیکل کوریز بھی دکھائی پڑنے لگا مینسٹریم میڈیا میں پھر اس کے بعد شروع ہو گیا یوگی اور موڈی کے بیچ کیا ہو رہا ہے پھر یہ شروع ہوا کہ لگتا ہے اب سرکار چلی جائے گی دوسرا کوئی مکہ منتری بنے گا پھر نئے نئے پرستاؤ کہ ڈیپیٹی چیپ منسٹر کتنے بنیں گے کتنے نہیں بنیں گے ہو سکتا ہے کچھ ہو بھی جائے جتن پرشاد آگئے جو شاہ جہاں پور میں چناؤ نہیں جیت پاتے ان کو اتر پردیش کا سب سے بڑا برامن چہرہ بتا دیا گیا ہم جاتیوں کے چہرے پر نہیں جائیں گے لیکن اب ان کا پروجیکشن جس طرح کا ہے اب آپ خلق نہ کیجئے کیا حال ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اتر پردیش میں سمدھائے وشیس کے لوگ جو ان کے بہت نجدیکی رہے وہ تھوڑے سے ناراض آج کل ہیں اس لئے بار بار ایک جاتی کا چہرہ پیش کرنے کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے اور دوسرا کی یوگی جی مہاراج دلی آئے بہت ساری باتیں ہوئیں کیا کیا نہیں ہوئیں لیکن ابھی کل سے ایک نیا چیگوپہ اور چھوٹا ہے میں نہیں جانتا کہ یہ سورس کیا ہے یہ بھی میں نہیں جانتا کہ یہ سوشل میڈیا پر اتنی تیجی سے کیسے چھا گیا آخر سوشل میڈیا میں بھی کوئی چیز جب آتی ہے خاص کا راجنیتک اس طرح کی چیزیں تو جو سب سے بڑا پاور ہاؤس ہے اس کے بغیر تو نہیں آتی ہیں اور وہ کیا تھا وہ تھا کہ اتر پردیش کا چناؤ سے پہلے ڈیویزن بھی ہو سکتا ہے مٹوارا بھی ہو سکتا ہے 1902 سے پہلے اتر پردیش جو آج کا ہے ویسا نہیں تھا عوض اور آگرا ان دونوں کو ملا کر یعنی آگرا پیسیڈنسی اور عوض کا جو راجتہ دونوں کو ملا کر کے اور 1902 سے 47 کے بیچ میں یہ ایک آکار ایک پرشاسنی اکائی برقرار رہا یونائیٹیڈ پرابینس آف آگرا اند آواز ایک یہ اتر پردیش تھا اور 1935 میں اس کو فارملائز کیا گیا تھا جب یونائیٹیڈ پرابینس اس کا نام کرن ہو گیا اور یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا جس کو بیٹیش حکومت نے لیا تھا تب سے یہ سلسلہ ہے لیکن 2000 میں سن 2000 میں اس کا بٹوارہ ہوا اور اس کا چھوٹا پروتی جو علاقہ ہے اتراخند پہلے انہوں نے اترانچل نام رکھا واجبہی سرکار اس میں بھی تھی انہوں نے اس کو الگ کیا اور ایک نیا پردیش بنا دیا اتر پردیش کا اور بٹوارہ ہو تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی نیجی طور پر میں بھی مانتا ہوں کہ اتر پردیش جیسا وشال راج یہ نہیں ہونا چاہیے ڈیویزن اگر ہوتا ہے مٹوارہ ہوتا ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے بشرتے کی وہ سمیہ پر ہو پانچ سال ساڑھے چار سال بیت گیا اس سرکار کو ساڑھے چار سال لیکن آخر اس کے پہلے کیوں نہیں اس طرح کے پرستہ ہو آئے اللہ پھر شدن کیوں آ رہے ہیں اور وہ بھی ہوا میں ہے کوئی کاغذ پر نہیں ہے ویدان منڈل میں نہیں ہے کئی بار اس کی چرچہ ہوئی بائیوتی جی کے ریجیب میں تو انہوں نے ایک ایزنڈا بنایا تھا عجید سنگھ ہمیشہ حرید پردیش کی مانگ کرتے رہے تو کیا یہ کھیل ہے کیوں نہیں کھل کے بات ہو رہی ہے ڈیویزن کرنا ہے مٹوارہ کرنا ہے ساپ ساپ بات ہونی چاہیے سوشل میڈیا میں تو ادھر سے ادھر سے ہر جگہ سے باتیں ہو رہی ہیں چنال سین پہلے کیوں کیونکہ پولٹک ساتھ ڈائیورجن آپریشن ہے ڈائیورجن کس بات کا ڈائیورجن تاکہ لوگوں کا دھیان کورنا سے تباہی جو ہوئی ہے کورنا دیکھے دنیا کے انیک دیشوں میں آیا دنیا کا کوئی دیش چھوٹا نہیں لیکن ایسی تباہی تو اگل بگل کے ملکوں میں بھی کہیں نہیں آئی ایک آنمی اس طرح سے آرثک جو بیوستہ ہماری ہے ایسی دھست کہیں نہیں ہوئی سب کی ایک آنمی ڈھرے پر آ رہی ہے ہماری لٹکی ہوئی ہے جیسے ٹرین کی پٹری سے اتر جائے سارے کے سارے ڈبے وہ حال ہے مدیورک بری طرح بے حال ہے اس کا آکار اور چھوٹا ہوگے آپ نے نیوز کلک کے ہی ویڈیو پہ دیکھا ہوگا انیدیو چکرورتی کے کیا حال ہے بھارت کے مدیورک اور اس میں سے بہت بڑا حصہ اور گریب بنتا جا رہا ہے مدیورک کی جو سینڈی ہے اس سے نیچے گر رہا ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایک تو سب سے بڑی بات کی کورونا کے دوران جو سواست سنرچنا سیوہ سواست سیوہ سنرچنا ہے اس کا کولیپس دکھائی پڑا اس کے بعد ویکسن کا جو پورا کا پورا ڈیساسٹر سامنے آیا وہ اس کے بعد جو ہوا ہندی ہارٹ لائن کے کچھ پردیشوں میں بہت کے آنکڑے چھپانے کی سرکاروں میں جو ایک ہور سی لگ گئی تاکہ دنیا کو نہ پتا چلے کہ جہاں سب سے بہتنین راج قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہاں کیسے موت کے آنکڑے تک چھپایا جا رہے ہیں انڈین میڈیا کی کی کیا حیثیت مینسٹی میڈیا کی جو سچ بول دے سچ دکھا دے لیکن ویدیش کا میڈیا لگتار دکھاتا رہا کیونکہ اس پر کوئی آدیش جاری نہیں ہوگا ناراض ہو کر کسی کارٹونیسٹ کی نوکری نہیں چلی جائے گی کسی ایڈیٹر کی نوکری نہیں چلی جائے گی ویجیапن بند نہیں ہو جائیں گے تو دنیا کے بڑے اخواروں نے بتایا کہ کیسے کچھ سٹیٹس انڈیا کے ایسے ہیں جہاں چھوٹے آنکڑے پر اسے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں سے دھیان ہٹ آنی کے لیے جروری ہے کہ چناؤں میں لوگ اس کے بارے میں نہ سوچیں اپنی خوئی ہوئی نوکریوں کے بارے میں نہ سوچیں اپنے لوگوں کی خوئی ہوئی جندگیوں کے بارے میں نہ سوچیں اور اب اپنے بچوں کے بھوشے کے اندکار میں ہونے کا ایک لمبا جو وقت دکھائی دے رہا ہے اس کے بارے میں نہ سوچیں لوگ خو جائیں پھر تالی تالی بجائیں لوگ مگن ہو جائیں کس بات کا مگن ہو جائیں کچھ یوں ہی کچھ چلتا رہے تو اب کیا چلے اب آج ہی کی گھٹنا سنیے خبر آئی سبیرے سبیرے کہ کشمیر کے سوپور میں کوئی اٹیک ہوا ہے ٹیرریسٹ اٹیک اس میں خبر پہلے آئی کہ ایک جوان سپاہی مارا گیا ہے اور دو ناغرک مارے گئے پھر بات میں خبر آئی کہ دو سیکیورٹی مارے گئے ہیں اور دو ناغرک پتہ نہیں سچ کیا ہے سچ ہمارے ہاں بڑی دیڑ سے آتی ہے آتا ہے لیکن سوال اس بات کا ہے جیسے ہی وہ خبر آئی اس کے تتکال بات ایک خبر آ گئی کہ کانگریس کے نیتا دیگ ویجے سنگھ نے کوئی ایسی بات کہ دی ہے جو پاکستان بڑا خوش ہے اور کیا کہ آگیا کہ وہ پاکستان کے آدمی ہیں ایک نے کہا کشمیر کشمیر کورٹ کرتا ہوں گرراج سنگھ پاکستان کے ساتھ کسی نے کہا کہ آئین سی کا نام انٹی نیشنل کلب بنا دیا جائے اور دیگ ویجے سنگھ نے کہا یہ کسی نے نہیں بتایا کسی چینل نے بھی نہیں دکھا کہ دیگ ویجے سنگھ نے کہا کیا ہے لیکن چینل وں میں اگست مہینے میں انہوں نے یہ کہا تو بھائی کلب ہاؤس یہ بڑا کلب ہاؤس کا toolkit پرشانت کشور یاد ہے toolkit پرشانت کشور کی طرح ہی پھر ایک اچھالا گیا مسئلہ بنگال کے چناؤ میں کلب ہاؤس کی ساری جو پہنترے باجی تھی سامنے آگئی لیکن اس بندنہ کی ہو یا مہانت اس کی گنای ہو کے ول ہم نے پسند کیا ہے اپریسییٹ کیا ہے کسی نیتا کے کسی سٹینڈ کو تو اس کو عتیت میں کئی بار یا بعد میں بھی کئی بار اس کی آلوشنہ بھی کی ہے لیکن بھارتی راستری کانگریس کا ہاتھ پاکستان کے ساتھ کہنا یہ مرخ ہی نہیں ہے ادھنڈتا ہے ارے اس کانگریس پارٹی کو جس نے آزادی کی لڑائی میں ماتپون رول ادا کیا سمیدھان سبھا میں سب سے ادھیک کانگریس کے لوگ تھے اور پاکستان نام کا دیش کا بی بھا جن ہو گیا اندیرہ گاندھی کے جمانے میں اور نو جانے بی جی پی کی اس سمیے کی نیتا انہیں کیا کیا کہا آپ اس کے لئے کیا کہہ رہے ہیں 370 سمیدھان سبھا کی چیز نہیں ہے اور آپ کے نیتا شیامہ پرشاد مکھر جی نے آرٹکل 370 جب وہاں پر سمیدھان سبھا میں ڈسکس تو دیکھئے وہ کیا بات کہی ہے لیکن آپ کو دھیان ہٹانا ہے ڈائی ورزن پھر کشمیر میں جو کچھ ہے اس کی طرف لوگ کا دھیان نہ جائے دیگو جائے کے بیان کو سامنے لا دو جیسے مانی شنکر کے بیان کو لائی گیا تو یہ جو چیزیں ہیں مجھے 2022 میں کچھ ایسا ہم پا جائیں جس سے 2024 ہمارا آسان ہو جائے تو دوستو یہ کچھ باتیں کہا نہیں تھی دوسری جو بہت بڑی خبر ہے اس سبتہ کی تیل کے دام آکاش چون رہے ہے پہلے پیٹرول سو کے اوپر گیا 107 ہے آج کل سنا ہے کئی شہروں میں اور مدیور کی چیز نہیں ہے کسان سب سے عدی استعمال کر ہیں تو کسان پر ایک بار پھر مار پہلے تین کرسی ویدھے ایک پھر یہ تو ڈیزل اور پیٹرول کے دام اور نیتا جی کیا کہ رہے ہیں اس پارٹی کے بڑے بڑے منتری گھن کی سرکار کو ضرورت ہے پیسے کی اس لئے ہم نے مانگا کیا ہے اور بلکل انت میں دوستو ایک بات اور سامنے آ رہی ہے کہ اس دوران جو ہماری بیروزگاری ہے بھارت کی اس کے جو آنکڑے آئے ہیں اگر آپ اس کو دیکھئے تو بیروزگاری کی جو در ہے بڑھنے کی اس میں کشمیر تین سو ستر بڑی پورانی بات ہو گئی لیکن یہ جتنے آپریشنز ہیں ڈائی ورژن کے یہ اصل سمسیان سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لئے ہیں تو آج اتنا ہی مجھے کہنا تھا نمشکار آداب شت شریعت مجھے